بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں خاجہ سرا کو دیکھنا خاجہ سرا کچھ لوگ اس کو خسرہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو حجرہ بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مخنص بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو شی میل کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے کسی کو بیٹے عطا کر دیتا ہے کسی کو بیٹیاں عطا کر دیتا ہے اور کسی کو بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے اور کسی کو بیٹیاں بھی عطا کر دیتا ہے اور کسی کو بانج بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے جو خاجہ سرا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ان کا احترام ان کا عدب حمصہ پر لازم ہے تو اگر آپ کے خواہ میں خاجہ سرا آتا ہے یا آپ خاجہ سرا کو دیکھتے ہیں یا آپ خود اپنے آپ کو خاجہ سرا دیکھتے ہیں یا خاجہ سرا کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں یا آپ ان کی محفل میں جا کر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گمراہوں کی محفل میں جائیں گے اگر آپ ان کی صحبت میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مفسدین لوگوں میں شامل ہوں گے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان میں مقیم ہوئے ہیں تو یہ مسئیبت سے چھٹکارہ پانے کی بھی دلیل ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ خاجہ سرا بنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاک کوئی ایک مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خاجہ اسراؤ والا روپ چھوڑ کر آپ مرد بن گئے ہیں یا آپ عورت بن گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ مرد ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں خاجہ اسراؤ سے مرد بن گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری سے ص Loch Pane یا پریشانی سے نجات پانے کی دلیل ہے اگر آپ عورت ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خاجہ اسراؤ سے واپس عورتوں والا آپ نے لباس پہن لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دولت مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خاجہ سراغ کو کچھ دیا ہے اور وہ ناچ کار رہا ہے ناچ کارنے کے محفل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سے دور ہوں گے اپنے مال کو ضائع کریں گے اور اپنی عزت آپ کی جو عزت ہے اس میں کمی آنے کی دلیل ہے لیکن اگر آپ خاجہ سراغ کو ویسے وہ حاجت مند ہے اور اس کی آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر خاجہ سراغ آپ کو کچھ دیتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے لیکن اگر آپ خاجہ سراغ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کے دین سے دور ہونے کی دلیل ہے